بسم اللہ الرحمن الرحیم سینئر ڈسٹک کے میچز میں دو ینگسٹرز دونوں انڈر نائنٹین اور ماشاءاللہ پہلے ہی میچ میں دونوں نے آؤٹسٹیننگ پرفارم کیا پہلی ننگز میں محمد عثمان ٹاپ سکولر ہے اور سکسی سکس رنز بھی کیے اور اس کے ساتھ بولنگ بھی اچھی کی اور ایک آؤٹ کیا اور یہ ہیں عالم عباس جنہوں نے آج ایک آؤٹسٹیننگ سپیل کرایا اور ٹیم کو پہلی ننگز میں لیڈ بھی دلوائی چاہے وہ لیڈ دو رنز کی تھی ایک بہت زبردست میچ ہو گیا تھا تین سو بارہ کو چیز کرنا تھا اور تین سو تس پہ ٹیم آل اوٹ ہو گئے ان دونوں ینگسٹرز سے ہم پوچھتے ہیں کہ سینئر کے ساتھ کھیل کر ان کو کتنا مزہ آیا کتنا انجوائے کیا ان کا ماشاءاللہ ایسے تو کافی ایکسپیرینس ہے انڈر سکسٹین میں محمد عثمان تو ماشاءاللہ جو پی سی بی کے سو پلئئر تھے ان میں شامل تھے عالم عباس بھی وہ سنٹرل پنجاب کی جو کرکٹ تھی اس میں بہت اچھا پرفارم کیا تھا سرگودہ تک کھیل کے آئے تھے اور اس کے علاوہ یہ ایکیڈمی میں بھی سلی کا ایکیڈمی میں بھی اچھی پرفارمز دے چکے ہیں لاہور اور فیصل عباس کی ٹورز بھی کر چکے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں سلام علیکم پہلے محمد عثمان اپنا خود تعرف بھی کرو دوبارہ سے اور بتاؤ آج کتنا انجا کیا بسم اللہ الرحمن سب سے پہلے تو میرا نام تو محمد عثمان ہے اور چیلے کپ کھیل کے بہت انجوئے کیا مزا آیا مزا آ رہا ہے جہاں پہ سینئر کے ساتھ سیکھنے کو مر رہا ہے اور بہت مزا آ رہا ہے جہاں پہ کھیل کے آپ نے بیٹنگ بھی اچھی کی اور پھر بولنگ میں بھی آپ نے ماشاءاللہ اہم وکٹ بھی لی تھی تو سینئر کے ساتھ کھیل کے کیسے لگ رہا ہے مطلب جونئر کے ساتھ تو آپ نے بہت اچھا پرفارم کیا ہر لیول پہ جی بلکل کوچ بھی ہے ہمارے تو وہ بھی انہوں نے جیسے کہا ہوں اسی کے ساتھ پہ چلے اور الحمدللہ پرفارم کیا ویری ویل ڈان بیسٹ آف لاک اور اسی طرح انجوئے کرتے رہے ہیں بیسیکل یہ آپ کی سپیشل پریکٹس ہو رہی ہے انڈر نائیٹین ڈسٹے کے لیے بلکل عالم عباس آپ نے بھی دوبارہ سے اپنا خود تعارف بھی کرانا ہے اور پھر بتانا ہے کہ کتنا انجوئے ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عالم عباس ہے میں سلیگہ کرکٹ اکیڈمی کا پلیئر ہوں تو آج میں نے پرفارم کیا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس کے بعد میرے استاد سید کلیم رضا شاہ انہوں نے مجھے بہت گائیڈ کیا ہے تو ان کا جو فاس لیکچر مجھے دیا تھا وہ پیچ کی بارے تھا کہ پیچ کنڈیشن کے سب سے برلنگ کرنی ہوتی ہے تو انہوں نے بتایا کہ سوفٹ وکٹ بھی کس طرح بول کرنی ہے گراسے وکٹ میں ہوتی میں تو وہ بس میرے مینڈ میں جی ہوتا ہے کہ جب گرونڈ میں ہوں تو سب سے پہلے میں وکٹ چیک کروں تو آج گرونڈ میں ہوں اور وکٹ چیک ہی ہے تھوڑی سپورٹ وکٹ تھی سوفٹ وکٹ تھی تو میرے سوفٹ وکٹ بولنگ کرنی ہے تو میری جو پریکٹس ہو رہی ہے وہ پاکستان لیول کے ہو رہی ہے تجھے ڈیزن میٹر ہے کہ انڈر انٹین ہو جو سینئر ہو تو بس پرفارم ہو گیا ہے انشاءاللہ آگے جا کے پرفارم کروں گا ویری گوڈ بیسٹ آف لاک اور اسی طرح انجائے کرتے رہنا ہے تو سینئر کے ساتھ مزہ آیا کھلنے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور مزہ بھی آیا ہے جو کہ ہم آگے انڈر انٹین میں دھائیں گے اور انشاءاللہ پرفارم کریں گے بہت کچھ سیکھنے کیوں گے اور بہت کچھ سیکھنے کیوں گے بہت کچھ سیکھنے کیوں گے